یہ ایسے لوگ جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں مال بھی جان بھی عابروں میں بھی یہ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے اور کیا مرنا نہیں ہے کہیں جان نہیں دیتی ہے کیوں مفصدہ باہر فرمائی نہیں ہے جناب بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں یہ حکم دیا ہے پیغمبر اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدا صفی عمرنا حاضا فہوارد وہ مردود ہے اس کی کوئی حسیت نہیں ہے جس کی شرعہ میں شریعت میں پیغمبر کی تعلیمات میں جس کا ہمیں جو ہے کوئی جواز نہیں ملتا جواز نہیں ملتا تو یہ وہمی لوگ ہوتے ہیں ذہنی مریض ہوتے ہیں یہ وہمی لوگ جب اس طرح کی باتوں پر اتقاد کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو وہم ڈال کر مزید ان کو ذہنی مریض بنا کر ان سے یہ لوگ فیدہ اٹھاتے ہیں کمزوری ایمان کا نتیز ہے اس کا علاج بہترین محترم یہ ہے کہ اپنے ذب پر اتقاد اور اعتماد کو مضبوط کیا جائے اور اللہ کی اس بات کو سمجھا جائے کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے وہی ہے جو تمہارے لیے کائنات کی ہر چیز کو سہل آسان بنا سکتا ہے اور اگر اللہ کی مرضی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میں کسی طرح کا رنج غم تکلیف نہیں دے سکتی اور اگر اللہ پاک کے کی مشیحت میں اللہ کی مرضی میں ہے کہ آپ کو ایک تکلیف آنی ہے تو دنیا کی ساری قوت بھی مل کر طاقتیں مل کر آپ کو نہیں بچا سکتی جب آپ اس اعتقاد کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ رہیں گے تو پھر نہ کوئی انسان نہ جن نہ بود نہ پرید نہ جادو نہ ٹونہ کوئی چیز آپ کو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی یعنی پوری دنیا جمع ہو جائے حدیث شریف کا کچھ بھی نہیں تو ساری مخلوقات مل کر بھی انسان کو نقصان نہیں پچا سکتی بے شک کوئی نقصان نہیں پچا سکتی اصل میں ہمارا اعتقاد اور اعتماد پکا ہو جو آدمی وہمی ہوتا ہے اس کو ہر چیز آگے لگا لیتی ہے بے شک پھر ایسے لوگوں کے اس وہمی طبیعت سے لوگ جو ہیں وہ فیدہ اٹھاتے ہیں ان کے دلوں میں اور وہم ڈال دیتے ہیں اعتماد ان کا ہلا ہوتا ہے ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نجات دیتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر اعتماد اور اعتقاد کو مضبوط کریں وہ مسنون دعائیں وہ طریقے وہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطا کیے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہی عمل کریں صاحب یہ جو میں سمجھتا ہوں توحید کا جو درس ہے جو یہ ایک سعیدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وقت ہمارا سمٹ رہا ہے اور وقت سے کون کہے یار جرہ آہستہ اللہم امینی استخدرک بعلمت و استقدرت بقدرتت واسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الویوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاقدرونی فاقدرونی ویسلونی ثم بارکنی فی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبة امری فاصرفه عنی واصرفنی واصرفنی عنه وقدر لي الخیر حیث كان ثم ارضنی به موسیقی 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 موسیقی